تو لڑکی کو سو کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ بیس کوڑے باپ کو بھی مرواؤں تیری تربیت اچھی رہی تھی اس لئے لڑکی بھاگی ہے ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا صاحب اس نے لڑکی کے ساتھ ایسا کیا تو اب لڑکی کہاں جائے گی جہنم میں جائے میرے باپ کا کیا جا رہا ہے بھاگی کیوں صاحب لڑکی کا باپ فرشان ہے زندگی بھر مونی دکھائے گا اب ایک کمی نے تو نے موبائل دیا کیوں تھا اپنی لڑکی کو نہ موبائل دیا ہوتا نہ فون پہ بات ہوتی نہ وانساپ چلتا نہ بھاگنے کی نوفت آتی ساری گلتی تو لڑکی کے دھاپنے کی ہے اور سسا لڑکی کو ملے جو اس سے پیسہ لے کے لڑکی کے باپ کو دیا جائے میرے بھائیوں ایسی لوگوں کو تیوس کہا ہے قرآن میں پھڑ ہوا تیری لڑکی بھاگی کیسے تیری لڑکی اس لڑکے کے ساتھ لڑکی میں آئی کیسے تُو کر کیا رہا تھا تُو نے اپنی لڑکی کی نگرانی کیوں نہیں کی کیا بات کی گلتی نہیں ہے اگر ایسی جگہ پر پنچائت میں ہمیں بٹھایا جائے تو لڑکی کو سو کولے مارنے کے ساتھ ساتھ بیس کولے باپ کو بھی مرواؤں تیری تربیت اچھی نہیں تھی اس لئے لڑکی بھاگی ہے ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا لڑکی کے باپ نے پنچائت بڑھال کے کہا لڑکے نے میری لڑکی کا مو کالا کر دیا ہے اب میری لڑکی سماج میں مو دکھانے کے لائق نہیں ہے سچا فیصلہ کریے پنچائت نے لڑکی کو برامت کر لیا لڑکا لڑکی دونوں آ گئے لڑکے کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں اور لڑکی کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں اب پنچائت کا کام کیا ہونا چاہیے پنچوں کا پنچوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا یا لڑکی لڑکے کو لے کے بھاگی اب سوال پیدا ہوتا گنی صاحب دونوں راضی تھے اس لئے دونوں بھاگیں تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر یہ کہاں کا فیصلہ ہے کہ جب دونوں اپنی اپنے رضا مندی کے ساتھ بھاگیں تو تم جرمانہ صرف لڑکے کی اوپر لگاتے ہو اور لڑکے کا جرمانہ لے کر اس زناتار لڑکی کو دے دیتے ہو یہ کہاں کا عدل ہے اور کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا فیصلہ ہے مجھے سرپنچ اور پنچائب پر بیٹھنے والے یہ لوگ بتائیں کل قیامت کے دن ان سرپنچوں کو بھی اپنے اپنے جرم کا حساب اور اپنے اپنے فیصلوں کا حساب دینا ہوگا تدی کیسے ہونا چاہیے یہ پوری بائی بل پڑ جاؤ شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو بس اتنا لکھا ہے اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو لیکن شادی کیسے کرو کس عمر میں کرو لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو مہر کتنا ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں بائی بل بتانے سے خاموش ہیں ویدہ پڑھے تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کرام چندر جی نے بھی شادی کی تھی لہٰذا تم ویباہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا نہ رامائن میں نہ گیتا کے اندر کہیں بر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے اسلام سے پوچھئے محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے پچیس سال کی عمر میں اپنی سے پندرہ سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے یہ بیوہ ہے کسی کی شوہر کی شوہر مر گیا یہ اس کے بعد کیوں ہے بچی ہوئی بیوی ہے اور خدیجہ کے دو بچے بھی ہیں ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سبھال نہ پڑے گا یہ سب نہیں سوچا بلکہ آپ نے نکاح کر لیا خدیجہ نے پیغام بھیجاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا بو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے محمد و رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن رہنا ویسے اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا غور کیجئے آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا کوئی چیز باقی نہیں ہے ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں بات چلا رہے لگیں ایمان کا نازہ لگا لیجئے گا وہی پر فوراں بات ہوتے 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 بات آ جائے گی بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے دس لاکھ روپے کی دکان ہے اس پر بیٹھتا ہے فوراں لڑکے کا باپ ایک دک کہے گا کہ جب دس لاکھ کی دکان پر بیٹھتا ہے تو کم سکم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی روگے میرا بیٹا دس لاکھ کی دکان پر بیٹھتا ہے کپڑے کی دکان پر بیٹھتا ہے تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پھلائے گا تو کیا آپ دکان پر آنے جانے کے لیے کیا یہ بائک نہیں دے سکتے ہو ابھی پتا چل جائے گا شادیوں کے موٹے پر کہ ایمان کتنا پرسنٹ ہمارے اندر موجود ہے میرے بھائیوں میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے موٹر سائیکل مانگتا ہے تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا کہ اس سے بڑا انٹرلیٹل فکاری کوئی ہے ہی نہیں میرے دروازے پر کوئی لگنا لولا آئے سو دو سو پانس روپے دینے میں اچھا لگتا کمانے کے لائق نہیں ہے ہاتھ کٹے ہیں پیر کٹے ہیں لگ رہا ہے آنکھوں سے اندر اللہ کے نام پر مانگ رہا سو روپے دے تو بچارے کو اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پر کہہ رہا ہے ستر ہزار کی بائک دے وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے یہ بیٹے کے نام پر مانگ رہا ہے تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل فکاری کون ہوا جو اللہ بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل فکاری کون ہے الفاظ میرے کڑوے ہیں سخت ہیں ذہرینے ہیں لیکن سننا پڑے گا آپ کو معافی نہیں مانوں گا میں میں نے دھیک مانگ لی شہرمانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لئے لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں میں نے کہا ہے انٹرنیشنل فکاری میں اپنے جملوں پر قائم ہو اس کے لئے میں آپ سے معافی کا چندہ نہیں مانوں گا کہ ماف کر دو کیوں مانگ رہا ہے ہم نے کوئی غلط بولا ہے ہوت ہو انٹرنیشنل فکاری میں جاتا اپنے بیٹے کے نام پر مانگو گے اور ہم آپ کو فکاری بھی نہ کہیں بارات آ رہی ہے صاحب چار سو اور پان سو آدمی بارات میں جا رہے ہیں ایمان دیکھئے ہمارا چار سو اور پان سو آدمی لڑکی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو چار سو آدمی کی بارات جا رہی ہے اچھا لڑکی کا باپ مجبور ہے اچھا ٹھیک ہے سنو دہیش میں دو تین آئٹم کم دے دو گے چلے گا لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے یہ لڑکے کا باپ تو لڑکی کے باپ سے کہنا آئے مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو اس کا مطلب ہے میرے ساتھ جو ڈائی سو تین سو باراتی آ رہے ہیں باراتی نہیں چور جو آ رہے ہیں چور بھی نہیں ڈھاکو ڈھاکو یہ لٹسے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ان کو چھوٹا بڑا نہیں چلے گا چھوٹا دینا مہمان نوازی اچھی کر دینا جہیز میں ایک تو آئٹم کم دے دینا چلے گا لیکن خاطری اچھی کر دینا مہمان نوازی اچھی یہ اس اچھی میں مہنسی چیزیں چھپی ہوئی ہے یعنی بڑا نہیں چلے گا چھوٹا دینا پارٹی نہیں چلے گا دیشی مرگا چلے گا وہ دینا ایک آئٹم نہیں چلے گا پانچ آئٹم دینا اس اچھی میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور ان لٹیروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس لڑکی کا باپ کہاں کہاں سے بیچارہ ارضہ لیتا ہے اور آپ کو یہ ٹائم اچھا کھانا کھلا دیتا ہے اچھا کھانے کا مطلب سمجھ گئے نا آپ کو بڑے کا نئی مٹن کھلا دیتا ہے دیشی مرگا کھلا دیتا ہے آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھر دیتا ہے حالانکہ اس ایک دن کے کھلانے کے چکر میں اس آئٹم درکی کے باپ کو اس کا قرض کا ادائی بھی کرتے ہوئے کتنے سود دینا پڑتا ہے اور کتنے سال تک اس کا قرضہ ادائی نہیں کر پاتا ہے وہ بیچارہ کبھی آپ نے اس غریب باپ کی غربت کی طرف بھی آپ نے خیال رکھا ہے دیکھ رہے ہیں کتنی پڑی لکھی ہے اچھا خود تو انٹر ہے لڑکی چاہیے پی ایش ٹی والی نبا پاؤگے پھر لڑکی کبھی اپنے سے کم پڑھے لے کے آدمی کے ساتھ رہ پائے گی سہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال ایسا کونسا عمل کرتے ہو ایسی کونسی نیکی کرتے ہو کہ جب میں جنت دیکھ رہا تھا مجھے جنت دکھائی دے رہی تھی تو میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی اے بلال میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا بلال تم دنیا میں اور تمہارے جوتوں کی آواز محمد رسول اللہ نے جنت میں سنی ہے یعنی اللہ نے مجھے یہ خبر دے دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کچھ خبری سنا دو کہ وہ جنت ہی ہیں میں جوتوں کی آواز سنکے آیا ہوں بلال لیکن میرے کی نہیں معلوم تمہاری کونسی ہے ایسا کیا کرتے ہو ہم کو بھی تو بتاؤ حضرت بلال کہتے ہیں ایسا تو کوئی عمل نہیں اللہ کے نبی جو سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں آپ نے کہا غور کرو شاید کوئی عمل ہو جنت میں جانے والا عمل تو حضرت بلال نے کہا ہاں یہ چیز ہے میرے اندر جو اور لوگوں کو نہیں دیکھتا ہوں کہا کیا شاید ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ کو پسند آیا ہو تو کہا بتاؤ تو پہلے کیا ہے کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا آئے اللہ کے نبی میں بنا وضو کبھی نہیں رہتا جب بھی میرا وضو ٹوڑتا ہے میں فوراں وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد میں دو رقعات نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں جس کو تحیت الوضو کہتے ہیں میں دو رقعات تحیت الوضو ضرور پڑھتا ہوں اور اس سے بھی زیادہ توفیق ہوتی ہے تو چارچ ہے جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا وہ میں پڑھ لیتا ہوں لیکن دو سے کم کبھی نہیں یعنی جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو دو رقعات ضرور پڑھ لیتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا بس آئے بلال یہی وہ نیک عمل ہے آئے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے اور تمام صحابہ سے تمہیں آگے پڑھا دیا ہے آئے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں تمام صحابہ سے آگے کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے پتہ چلا کہ وضو بنا کر دو رقعات تحیت الوضو پڑھنا یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے کتنے راستے ہیں مجھے یاد نہیں گنتی تھوڑا سا میں پرچہ دیکھنا پڑے گا تاکہ پہک نہ جاؤں ادھر ادھر نہ جاؤں اس میں کچھ لکھائے کا نہیں ہے یہ ماں سمجھنا کی مولانا صاحب دیکھے اس میں صرف اس نمبر پہ یہ اس نمبر پہ یہ اس نمبر پہ یہ گھنٹ سے ہیں بس تو ابھی تک تو میں صحیح چلنا ہوں ترتیب بدلی نہیں ہے تو آئے بلال یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں آگے کیا ہے اور چنگتی بنا دیا ہے اتنا سننا تھا بلال کی زبان سے مسجد میں بیٹھے تھے تولت مند لوگ اس مسجد میں بیٹھے تھے وہ بلال جو کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے سرک پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے حالانکہ حضرت بلال کہتے ہیں وہ مسئلہ مجھے خود معلوم ہوتا تھا وہ مسئلہ مجھے معلوم ہوتا تھا لیکن پھر بھی میں لوگوں سے پوچھتا تھا شاید میری زبان کی لکھنک اور میری چہرے کی کمزوری دیکھ کر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے بھوک ہے اور وہ اپنے گھر لے جائے اور مجھے کھانا کی لاتے اس لیے میں پوچھتا تھا لیکن وہ مسئلہ بتا کر آگے نکل جاتا تھا ہاں یہ ایسا نہیں ایسا ہے مجھے بھی معلوم ہے میری حالت دیکھ میری آواز نہیں نکل نہیں ہے میرا چہرہ آنکھوں میں گڑے پڑ رہے ہیں میرے گال پچک گئے ہیں میرا پیٹ پیڑ سے لگ رہا ہے لیکن مانگ نہیں پا رہے کھانا ایسا قریب انسان لیکن جب صحابہ نے سنا کہ بلال کے چھوٹوں کی آباز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندت میں سنی ہے کھڑا ہو گئے صحابی کہنے لگے بلال جرہ میرے گھڑا ہو کہا کیا ہوا تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے یہاں نہیں ہوئی ہے آئے بلال کیوں نہیں کیے نہیں کرتا تو ہوں لیکن میں اتنا کالا ہوں کہ میری شکل دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہوں کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیاری نہیں ہوتی آئے بلال پرشان مت ہوئیے میں صلاح کے کامیر انسانوں دولت مند ہو میرے گھر چلو ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تم میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں آئے بلال تمہارے ساتھ رہے گی میری بیٹی وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے گی وہ بھی جنت جیسے کام کرنے لگے گی نیک لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی جنت دے گا آئے بلال دیندار لڑکے کو اپنی بیٹی دے گا